السلام علیکم بھائی جان کیسے آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹک ہوگئے ایک تیریس ہوگئے اچھا اس مرگے کے اوپر میں نے پوری تفصیل کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو بنا رہی تھی ٹھیک ہے لیکن کچھ دوست بھائی کہہ رہے تھے کہ احسان بھائی دوبارہ ذرا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں اور تفصیل کے ساتھ ہمیں اس کی نسل کے بارے میں جو اولڈ بلیڈ لائن ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں تفصیل کے ساتھ بتا دیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ اس کی اولڈ بلیڈ لائن نسل کے اوپر ہوگی پہلے مرگے کا شوک کریں آپ آنکھ کا شوک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے کھڑے تاز کا شوک کریں تاز کھڑا ہے دھنسی ہوئی آنکھ ہے اولڈ بلیڈ لائن کی ٹھیک ہے پلوں کا شوک کریں ماشاءاللہ پورا پلہ ہے جی پورا پلہ ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے نا کہ پورا پلہ ہوتا ہے یا کھڑا پلہ ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے بلکل بیٹھو ہوا پلہ ہے اور پورا پلہ ہے ٹھیک ہے اس کا جوڑ دیکھیں بلکل دھکا ہوا جوڑ ہے بلکل پتہ کیا چیز ہے سامنے مرگے پھر رہے ہیں میرے سامنے ٹھیک ہے تو ان کو دیکھ اس وقت یہ فل جوش نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے اس لئے یہ مستی کر رہا ہے ٹھیک ہے دھم کا جوڑ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے بلکل ایسے ٹھکا ہوا ہے جوڑ بلکل اس میں انگلیاں بھی نہیں جاتی یہ جوڑ ایک اچھے مرگے کی علامت سمجھے جاتا ہے ٹھیک ہے باقی اس کے مورے کی بات کریں مضبوط مورے کے اندر ہے ٹھیک ہے مضبوط مورے کے اندر ہے یہ چیزیں ایک اسیر کو نلییں چیک کریں اس کی خشک نلی کے اندر جی مرگا ہے یہ والا ٹھیک ہے کوئی بادی نلی نہیں ہے کوئی خپریل نلی نہیں ہے بلکل خشک نلی نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے ٹھوڑا سمجھے ٹھیک ہے بلکل ٹھوڑا سمجھے ٹھیک ہے اب اس کی ہم آنک کی بات کرتے ہیں کیمرہ تا قریب کرنے تھوڑا سا یہ دیکھیں اب اس کی آنک کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو اولڈ بلائلین میں مروی ہوتے ہیں ان کی آنکھ اندر کی طرف دھنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی آنکھ اندر کی طرف دھنسی ہوئی آنکھ ہیں اس کی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو مات ہے نا ایسے گرا ہوتا ہے آنکھ کے اوپر یہ ایک نشانی ہوتی ہے اورڈ بلیڈ لائن کی ٹھیک ہے جن کی آنکھ یعنی کہ اندر کی طرف دھنسی ہوتی ہے ان کو اورڈ بلیڈ لائن نکا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست یہ ایک فائٹر جسے کہتے ہیں اچھا اب جو عام مرگی ہوتے ہیں جنہیں کہ یہاں بالکل عام سی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کافی تو وہ اول ویلن کے نہیں ہوتے وہ یعنی کہ کراسوں کے اندر مرگی ہوتے ہیں جیسے میاں ماری ہوگئے سندھی ہوگئے یا دوسرے دیگر نسلیں جو وہ کراسوں میں ہوتے ہیں مرگی ہوتے تو اسی ہی نہیں سارے لیکن یہ جو چیز ہے نا پیوٹی کے اندر یہ بڑی نیاب ہو چکی ہے کچھ پرانے شکاری بھائی جو ہیں شکین بھائی ہیں ان کے پاس یہ ہوگی باقی اب یہ نہ نیاب ہو چکی ہے یہ بریڈ ٹھیک ہے ہم اس کی نسل کی ہم بات کر لیتے ہیں یہ جی مراتھی مراتھی اور امروحے کا یہ کراس ہے ٹھیک ہے پیوٹی میں جو امروحہ سیر ہوتا ہے نا وہ پہلے سب سے تو اپنے کلر سے پہچانا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ مشکے کلر کے اندر ہوتا ہے گہرے مشکے کلر کے اندر کالے اور گہرے لال مشکے کلر کے اندر مروحہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جو اس کا کلر ہے نا یہ جو کلر ہے اس کا یہ کلر ہے یہ پیور مراتھی ٹھیک ہے جو انڈیا میں یہ نہیں کہ جو مرگے پایا جاتے ہیں نا مرات شہر کے اندر کس بینہ پر اس کو مراتھی امروحہ کہا جاتا ہے کہ مراتھی اور امروحے کا یہ کراس ہے دونوں کا ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی گردن چھوٹی اس کی ٹانگیں بھی چھوٹی اور اس کی ہائٹ بھی عام مرگوں سے چھوٹی ہوتی ہے لیکن میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو اس کی ساری تفصیلن ویڈیو میں نے بنا کے دکھائی تھی کہ اس کی ہائٹ ہے اس کی ٹانگیں اس کی گردن اس کے جوڑ پہلے تو اس کے سارا کچھ یہ چھوٹا ہوتا ہے دوسرے مرگوں کی نسبت ہے اور یہ اپنے ہم وزن مرگوں کے ساتھ اچھی فائٹ کرتے ہیں اور یہ مرگیں کھلے کیل کانٹے کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کھلے کیل کانٹے کے اندر ہمیشہ ہوتے ہیں مروحہ یا مراتی کبھی بند گدی کے اندر جو بندہ کہنا بند گدی میں میرے پاس مروحہ ہے تو ایسا نہیں ہوتا مروحہ ہمیشہ کھلے کیل کانٹے والا ہوتا ہے اب اس کو میں چھوڑ کے نیچے بے کیمرہ کر کے تھوڑی سی اس کی گلیوں بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس کا ٹوڑا چیک کریں آپ اس کی زیر دھوم چیک کریں آپ اس کی ٹانگیں چیک کریں اب اسے نیچے چھوڑ کے بے کیمرہ کرتے ہیں تو جی مرگہ نیچے چھوڑ دیا ہے میں نے دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس کی چھوٹی ٹانگیں ہیں چھوٹے سائز کا جو مرگہ ہوتا ہے عام مرگوں کی نسبت ان کی ہائٹ اتنی بڑی نہیں ہوتی کیونکہ یہ کھلے کیل کانٹے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے مرگے کھڑے ہمیں ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھے یعنی کہ یہ ازانیں مگرہ دے رہا ہے اور مستی میں آیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مروحہ اسید ہوتے ہیں یا مراتھی ہوتے ہیں ان کی جو ازان ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے کوئی لمبی ازان نہیں دیتے ان کی ازان کوئی لمبی نہیں ہوتی بلکل چھوٹی اضان ہوتی ہے اس چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اسید ملگا جس کی اضان جتنی چھوٹی ہوگی نسل وائد وہ اچھا سمجھا جائے گا اگر اضان لمبی ہے تو مسئلہ پھر بھی زیادہ خراب نہیں ہے لیکن چھوٹی اضان یہ دیکھیں بلکل چھوٹی اضان یہ بھی آپ نے چیز کو نوٹ کرنا ہے آپ نے باقی یہ پتھے ہی جھر رکھوں میں اس کے اندر ہے یہ جاوہ بیٹھا ہوا ہے پتھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ پتھے اپنے ادھر کھڑے ہیں یہ بھی تیار ہوئے ہیں ابھی ٹھیک ہے یہ مادی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے باقی ویڈیو سے مطلق کسی قسم کا سوال ہو تو کمن کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا پیاری سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے دوبارہ تب تک کے لیے اللہ حافظ